اسلام علیکم ہر مرچے تین سے چار عدد اور یہ پسیوی لال مرچے ہیں ڈیڑھ ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون جو ہے یہ اپنے ذائقے کے حساب سے نمک لے لی جگا ہر عدن یہ آخر میں اوپر جائے گا اور تیل ہے یہ تقریباً ایک چھوٹی سی دنگیا جو کہلاتی ہے یہ سائز کی اب یہ سٹارٹ کرتے ہوں یہ میں نے چولہ کھول دیا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے تیل ایک دنگیا یہ یہ دنگیا کے حساب سے یہی ہے جو کپ ہے نا یہ ایک دنگیا ہی ہے جب ذرا گرم ہو جائے تو ہم اس کے لئے پیال جالیں گے ذرا سا لائٹ برانگ کریں گے لائٹ کریں گے یا ٹرانسپیننڈ رکھ لی دے یا لائٹ برانگ کر لیں تو یہ اس حساب سے بہت مزیدار بنتی ہے اگر آپ نے آئل اور ڈالنا ہے اس کے اندر زرہ سا مزیدار ہو جاتا ہے پھر ڈالنے سے تھوڑا تھوڑا نظر آئے تو ڈال سکتے ہیں میرے حساب سے تو یہ تقریباً بلکل ٹھیک ہے لائٹ فراؤن سی ہونے شروع ہو گئی ہے اگر یہ اسی طرح رکھنی ہے تو اسی میں ڈال دیں آپ لوگ یہ ترنیا اگر چاہیں تو تھوڑی سی اور فراؤن کر لیں ویسے میرے حساب سے تو یہ بلکل صحیح کلار ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ترنیا اس کو مکس کریں اب ہم نے جو اسکندہ یہ لیوئی ہیں نمک اور مرچے یہ ڈال دیں نمک اپنے حساب سے کل دی دے گا کم زیادہ ہو سکتا ہے اگر کم لگے تو آپ اور ڈال دی دیں مرچے بھی اپنے حساب سے ہو سکتی ہیں اور اسکندہ اب ہم ٹیمارٹر ڈال دیں گے اس لیے کہ ہم کرنے کا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے اسکندہ یہ تو جلدی گل جاتی ہے اب ہم ٹیمارٹر بھی ساہ ڈال دیں گے اسکندہ اور یہ ہری مرچے بھی ایک ڈال دیں گے اب اسکندہ یہ بغیر پانی کے بنتی ہے اسکندہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسکندہ اپنا پانی بہت چھوڑتی ہے اس لیے اس کو ہلکی آر پہ ہم دم پہ رکھ دیں گے تقریبہ ہم پندرہ سے یہ بیس منٹ پہ تیار ہو جاتی ہے ہلکی آنچ پہ اگر تیز آنچ کریں گے تو جلدی جائے گی اور گلے گی نہیں تو اس لیے اس کو بس ہم ہلکی آنچ پہ دھکے اور رکھ دیں گے اس نے نہ تو رہیوں نے چھوڑ دیا اس لیے پانی نہیں ڈالتے کہ پانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو رہی میں یہ بہت زیادہ پانی چھوڑتی ہے تو اب میں تھوڑی سی دے اور بھون لوں زرہ زرہ اچھی طرح سے اس کا پانی خوش کھو جائے تقریبہ بناتے ہوئے مجھے یہ پندرہ منٹ تو ہو گئے اب پانی اتنا زیادہ آگیا میں نے زیادہ ہی ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا اب اس کو درمیانی آج پہ زرہ پانی خوش کھونے تک بنایا ہے دیکھیں ساری خبزی گل گئی ہے اب زرہ بھون پیوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہو اچھی طرح سارہ پانی خوش ہو گیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آیا تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اب میں آپ کو نکال پہ بھی دکھاتی ہوں اس کو دکھنا ڈھکتی ہوں تاکرناس کے اندر تیل جو وہ اوپر آجائے میں نے اس کو درہ صدیر کے لئے بند کر دیا تھا تو دکھنا تیل اوپر تھوڑا آگیا اب اس میں ہم ہرہ دھنیا ڈال دیں گے یہ ہرہ دھنیا ڈال گیا ہے تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ ہماری ترہیاں تیار ہیں بلکل اس میں میں نے بلکل بھی پانی نہیں ڈالا تھا یہ اوپر سے ہرہ دھنیا ڈال دیں یہ بہت مزیدار اور کھانے میں آپ کو لازمی ذائقہ آئے گا اس کے اندر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بلکل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے اسلام علیکم